اسٹوڈیو میں آپ کا حردیک سواگت ابینندہ نے ستکار ہے سناتن ستیت یونیورسل ٹرث اس کے دوارہ ہم آپ کو قدرت قدرتی رچنا اور قدرت کے قانون سے افغتی کراتے ہیں اور ان سب کے پیچھے ہمارا لقش یہ ہے کہ آپ کو یونیورسل ٹرث ملے آپ کو ultimate reality ملے اور جب آپ کو ultimate reality مل جاتی ہے اس کے بعد کسی چیز کی جانکاری کرنے کی آپ کے آفشکتہ نہیں ہوتی ہے اور مانو جیون کا جو چرم لقش ہے وہ آپ کو پرابت ہو جاتا ہے وہ ہے ہمارا شاشوت سکھ تو ہم کہہ سکتے ہیں سناتن ستیت سے شاشوت سکھ کی پرابتی کے لیے یہ درستی وجیان کارکرم چالو کیا ہے اس میں ہم ماتر جو ہے درستی بدلتے ہیں جیسی درستی ویسی سرستی یہ ہمارا مکہ جو ہے ابھیان ہے اس کارکرم کے تحت اور اس کارکرم کے تحت ہم آپ کو پرتیدی نئے نئے وشہ نئے نئے اپیشوٹس نیا نیا چنتن آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آج ہم بہت سندر اپیشوٹ لے کر کے آپ کے سامنے پرستت ہو رہے ہیں تو آج کا ہمارا وشہ ہے بھاگیہ اہم پرشات بھائی اور بہتنوں بہت ہی سندر وشہ ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کے بہت سے پرشن کھڑے ہوتے ہیں وہ سکتا ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک وقت یہ اپنا بھاگیہ اپنانا چاہتا ہے اور وقت یہ کہتا ہے کہ میرا لکھ ساتھ دے گا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا اور بات بھی صحیح ہے کیونکہ لکھ کے بینا کوئی کاریہ ہوتا نہیں ہے لیکن لکھ کے ساتھ ساتھ کے اندر تقدیر اور تذبیج دونوں ساتھ چلنی چاہیے وہی آج کا وشہ ہے کی بھاگیہ ہے وہ پرشارت بھاگیہ کے دوارہ پرشارت ہوتا ہے اور پرشارت سے بھاگیہ بنتا ہے دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کی پور جنم میں جو ہم نے پرشارت کیا تھا وہ بھاگیہ میں کنورٹ ہو کر کے اس جنم میں ہم اس کو بھوگ رہے ہیں پنیہ اور پاپ کے روپ کے اندر اور آج ہم جو پرشارت کر رہے ہیں وہ آنے والے کل کا بھاگیہ بنے گا یعنی جو ہے وہ ایک دوسرے میں کنورٹ ہوتے ہیں اور سسٹی کا نیم ہے کہ کارن کے بینا کاریہ نہیں ہوتا ہے تو جو ہے بھاگیہ سے پرشارت بنا بھاگیہ کارن بنا پچھلے جنم کا بھاگیہ اس جنم کا کارن بن کے اور کاریہ بنا پرشارت اور اس جنم کا پرشارت ہے وہ کارن بن کر کے آنے والے جیون کا جو ہے وہ بھاگیہ بنے گا تو بھائی اور بینوں یہ دونوں ایک سکھے کے پہلو ہیں یہ دوسرے جو ایک دوسرے کے جو ہے وہ اُبھے پکشی ہیں ایک دوسرے کے وہ پورک ہیں کمپلیمنٹری ہے پورک اور کمپلیمنٹری ہے ان دونوں کو الگ نہیں کیا جاتا ہے جیسے کی ایک سکھا ہے اس سکھے کو ٹکڑے کریں گے تو ایوری سرفیس کنٹینس ٹو فیسس ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک سرفیس کی جو ہے وہ ایک ہی فیس ہوتی ہے اور ہمیں تالی بجانا ہوتا ہے تو دونوں آسے تالی بزتی ہے ایک آسے تالی نہیں بزتی ہے اس لئے سکھے کا مطلب دو پہلو یعنی دویت تو ہم بھاگی اور پرشارت دونوں کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں بھاگی اور پرشارت کو ہم توڑ کر کے بات نہیں کر سکتے ہیں ان دونوں کو جوڑ کر کے بات کریں گے اب آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے پچھلے جنم کا جو ہے وہ ہمارا پرشارت اس جنم کا بھاگی بنتا ہے میں آپ کو ایک اُدھان دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یوگ کمپیٹیشن کا یوگ ہے تو کمپیٹیشن کے یوگ کے اندر ہم کئی طرح کی پریقشہ دیتے ہیں مان لیجیے کہ میرا پورو جو جنم تھا وہ پورو جنم جتنے بھی ورسوں کا تھا اس کو میں تین گھنٹے کے پیپر کے روپ کے اندر روپک کے روپ میں دیتا ہوں کہ کمپیٹیشن کے اندر ہم نے جو ہے کویشن پیپر کو سول کرنا چالو کیا اس میں ہم کو جو پرشن ملے اس پرشن کا ہم نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد میں اس کا پیریڑ تین گھنٹے کا تھا اب ہم نے واپس دیکھا کہ ڈھائی گھنٹے ہی ہوئے ابھی تو آدھا گھنٹہ پڑا ہے تو کیوں نہیں ہم اپیو کر کے اور اپنی پرسنٹیج کو اچھی بناویں تو ہم نے اس کو پورے کو پڑھنا چالو کیا اور پڑھ کر کے جو ہے اس کے بعد کے اندر جو کچھ بھی کمی تھی بیسی تھی جوڑا کچھ گھٹایا کر کے اس کو امپروو کیا تاکہ پرسنٹیج بڑھ سکے اور اتنے میں جو گھنٹی بجی تو گھنٹی بجنے کا میں ارث لگاتا ہوں کہ ہمارے آیوش کی گھنٹی بنی بجی یعنی ہمارے جیون سماپتی کی گھنٹی بجی تو گھنٹی بجتے ہی ہمیں وہ آنسورچیٹ ہے اپنے اگزامینر کو دینی ہوتی اور ہم نے اس اگزامینر کو آنسورچیٹ دے دی اب دینے کے بعد ہم پرتنتر ہو گئے اور دینے کے بعد کا ارث ہوا ہم نے یہ جنم دھارن کر لیا اب جو اگزامینر نے جو کویشن پیپر میں نے حل کیا تھا اسی کے انروپ وہ مارکنگ کرے گا اس کے انروپ وہ پرنام دے گا وہ ریزلٹ دے گا تو وہ جو میں نے پرشارت کیا تھا تین گھنٹے کا پیپر دینے کا پچھلا پورے جنم کے اندر جو کارے کیے تھے جو کوجز ڈالے تھے اور کوجز ایک کوج کو ہم ایک کوج کہتے ہیں اور کئی کوہ جب اکھٹے ہو جاتے ہیں تو بنچ اپنی کوجز ہوتے ہیں تو ان کوجز کو ڈالا تھا اور اس کے انروپ جو ہمیں یہ ریزلٹ مل رہا ہے تو یہ پرشارت پچھلے جنم کا تھا وہ بھاگے بن کر کے ہمارے اس جنم میں آتا ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ من وچن کائی تسہ تسہ اس سے جڑی ہوئی ہر عوستہ ماتر قدرتی رچنا ہے جس کا کوئی باپ بھی رچنے والا نہیں ہے اور وہ ویوستت ہے اور وہ جڑ ہے اور وہ بھوگ لی جاتی ہے وہ ڈسچاج ہوتی ہے اس کے اندر ویکتی کو بدلنے کا کوئی بھی جو ہے وہ اس کو گنجائش نہیں ہے تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم پچھلے جنم سے جو ہے وہ بھاگے کو لے کر کے آتے ہیں اور اس جنم کے اندر بھوگتے ہیں تو اب دیکھئے کہ یہاں پر دو طرح کی باتیں آتی ہیں ایک تو ہم لے کر کے آئے ہیں اور وہ بھاگے کے روپ میں ہم بھوگ رہے ہیں تو وہ تو ہمیں کیا فیزیکل اپلبدی دے گا جو ہمارا جتنا بھی جیون کے ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں شمن وچن کائے سے مل رہا ہے وہ سارا بھوتک ہے بھوتک کیسے ہوگا میں اور میرا میرا گھر میرا پریوار میرے دھن میری دولت میرے بال بچے میں کسی کا پتہ میں کسی کا پتر میں کسی کا دادا نانا یہ ریلیشنز جو ہے ساری یہ بھوتک سمردی ہمارے کو اس سے ملے گی لیکن یہ بھی ٹیمپریری ہے ہم جو آپ کو سناتن ستے بتانا چاہتے ہیں بھاگے اور پرشارت کے مادیم سے سناتن ستے بتانا چاہتے ہیں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پور جنم کے اندر ہم نے جو جو جیسا جو ہے پورشارت کی اور اس بھاگے کی اتیرت کچھ ملے گا نہیں تو پھر ہم پورشارت کیا کریں یہ سوچنا ہے کہ پورشارت کیا کرنا ہے آپ کو ٹیمپریری شک چاہیے یا پرماننٹ شک چاہیے یہ آپ کیا کرو ٹیمپریری شک ہے تو وہ تو آپ کو پور جنم کے جو ہے وہ کرموں کے اندر ٹیمپریری پونیو دے ہے تو سب سکھ مل گیا پاپو دے ہے تو سارا دکھ مل گیا اور اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کے راگ دیش کو جوڑ کر کے پھر آپ نے نئے کوزیز دائے نئے جو آپ نے کوزیز بوڑی کھڑی کی یعنی آپ نے جو ہے شب ویچار رکھا یا شب ویچار رکھا تو ایسے ویچاروں کو کرتے شبکاری کیا یا شبکاری کیا اس جنم کے اندر تو اس جنم کا جو پورشارج ہے پچھلے جنم کا تو آپ ہوگ رہے ہو وہ ہمارا ڈسچارج ہے اور اس جنم میں جو نیا کھڑا کرتے ہیں وہ ہمارا چارجنگ ہوتا ہے جنم کا پورشارت اور اگلے جنم میں جا کر کے پھر وہ جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی کوزیز دالے ہوئے ہیں جتنے بھی ہمارا بھاو کرم کیے ہوئے ہیں وہ اگلے جنم میں جا کے دربی کرم کے روپ کے اندر اور وہ جو یعج کا پورشارت بھاگی کے روپ میں پنی اور پاپ کی روپ میں وہ دربی کرم جو ہے وہ ادھے بھاو کے عدین یا جو ہے وہ پراربد کے عدین جو ہے ہمارے بھوگ میں آئیں گے اور ہم کو بھگتنا پڑے گا اس میں ہم بادی ہیں اس میں ہم سوطنتر نہیں ہیں تو اسی لئے کیا ہے کہ آپ پرشارت کو سمجھو ہمیں ریل پرشارت کو سمجھنا پڑے گا یہ سارا ریلیٹیو پرشارت ہے اور ریلیٹیو پرشارت اجیان ہے اور یہ ٹیمپریری سکھ ہے ہم نے روٹی کھائی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کو سکھ ملا ہمارے پاس دھن آیا تو ٹیمپریری سکھ آیا اور ہمیں اچھی پتنی ملی تو ٹیمپریری سکھ ہوا اور ہمیں جو ہے ہمارا بینک بیلنس بڑھا تو ٹیمپریری سکھ ہوا تو ہم کو تو شاشوت سکھ چاہیے شاشوت سکھ کے لیے ریل پرشارت کرنا ہے شاشوت سکھ جو ہے وہ باہر کی چیزوں میں ہے ہی نہیں جڑ میں کھوجنا وہ شاشوت سکھ ویرت ہے وہ ایک مرگ درشنا ہے مرگ درشنا کیسے ہے کہ جو ہرن ہوتا ہے اس ہرن کی جو ہے وہ نابی کے اندر کستوری ہوتی ہے تو کستوری کی سگند میک اتنی مدر ہوتی ہے تو ہرن ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے پیچھے بھاگتا ہے دیکھتا ہے یہ خوشمک کہاں سے آ رہی ہے وہ اس کا جان ہے وہ سارا اس کا ریلیٹیو پرشارت ہے اور جب اس کو ریل پرشارت ہوتا ہے ریل جانکاری ملتی ہے کہ یہ جو سگند ہے میری نابی سے کستوری سے آ رہی ہے کستوری میری نابی میں ہے تو ہم کو ریل پرشارت کیا ہے کہ یہ جو ہمارا شارس ودسک ہے باہر کسی چیز میں نہیں ہے وہ تو ہمارا جو استیتو آتما ہے اس کی ایمبیڈیڈ پرپرٹی ہے ایمبیڈیڈ پرپرٹی ہماری آتما کی کیا ہے ہمارے جیو کی ہمارے استیتو کی ہمارے کونسیسنیس کی کیا ہے کہ وہ جاننے والا ہے دیکھنے والا ہے ہمارا جو آتما ہے وہ امورت ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا ماتر جانتا اور دیکھتا ہے کہ سوہن راج تاتیڑ روپی یہ من وچن کائیہ روپی جو پتلا ہے پچھلے جنم سے جو کچھ بھی وہ لے کر کے آیا ہے پرشارت جنم میں بھاگیے کی روپ کے اندر بھوگ رہا ہے وہ تو پیچھے سے لے کر کہا ہے اس میں کوئی سوطنتہ نہیں ہے وہ تو ایزیٹری چلے گا وہ پچھلے جنم کی فلم اس جر فلم کے اندر جو ہے وہ چلتی رہے گی بھائی اور بینوں میں ادھان دینا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی تھیٹر کے اندر فلم دیکھنے گئے ہوں گے تو فلم کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ دھائی گھنٹے کی تین گھنٹے کی فلم ہوتی ہے اس کے اندر ہیرو ہوتا ہے ہیروین ہوتا ہے اور اس کے اندر ویلین ہوتا ہے ہیرو ہیروین پریم کرتے ہیں ویلین بیچ کے اندر ٹپکتا ہے اور وہ ہیروین سے پریم کرتا اسے شادی کرنا چاہتا ہے دونوں کے بیچ کے اندر لڑائی ہوتی ہے اور دو گھٹ باجی ہو جاتی ہے پھر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور یوں کر کے دھائی گھنٹے کی جو فلم جو ہے واپس جو ہے وہ ہیرو ہیروین مل جاتے ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور پچھر اینڈ ہو جاتی ہے تو یہ ساری جو کچھ بھی سوٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے وہ جڑ سوٹنگ جو ہے اس ریل سے چلتی رہتی ہے تو ہمارا بھی یہ جیون جو ہے جنم سے مرتیو تک کے بیچ کا ہے یہ ریل چلتی ہے من وچن کھایا کی تینوں بوٹری ہیں جو ہم پیچھے سے چارج کر کے آئے ہیں اس جنم کے اندر وہ ڈسچارج ہوتی رہتی ہے اور ہم کو پنی اور پاپ کے عدین ہمارا ادھے اور پراربد چلتا رہتا ہے تو یہ پرشارت ہے یہ اس میں کیا پرشارت ہے لیکن منوش یہ کیا کرتا ہے کہ وہ سارا دن صبح سے سام تک دوڑتا ہے آپ سڑک پر دیکھئے کہ ایک وقتی بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا بھاگ رہا ہے تیسرا بھاگ رہا ہے اور پوچھا بھئیہ کیوں بھاگ رہے ہو انہوں نے کہا اگلے والا بھاگ رہا ہے میں بھی بھاگ رہا ہوں ملے کمپیٹیشن بن گیا اور یہ کمپیٹیشن سب سے بڑی تکلیف ہے یہ اسٹریس اور اسٹرین کا معاملہ ہے اور کمپیٹیشن سے جڑی ہوئی ہے وہ پردرشن کی بات ہو جاتی جب کمپیٹیشن بڑھتا ہے تو پردرشن بھی بڑھ جاتا ہے یہ سب تکلیف کی کارن ہوتی ہے کمپیٹیشن کبھی بھی نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ ہر ایک کے کرم الگ الگ ہے جو قوزے سے ہر ایک الگ الگ ڈال کے آئے ہیں اور اس کا کرم فل اور کرم پرنام الگ ہے ان کے سکھ دکھ کی پرابطی الگ ہے علاقے یہ سارا جو معاملہ جو ہے بھاگی اور پروشارت جو کی جڑ سے جڑا ہوا ہے یہ ٹیمپریری ہے اب آپ سمجھئے سناتن ستی دینا چاہتے ہیں آپ کو ہم یونیورسل ٹروت دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو درستی ویجیان دینا چاہتے ہیں کیوں دینا چاہتے ہیں کہ جیسی درستی ویسی سستی ایسا کہا جاتا ہے آپ دشا بدل دو دشا بدل جائے گی آپ نظر بدل دو نظریہ بدل جائے گا تو ہمیں دشا کو بدلنا ہے ہمیں درستی کو بدلنا ہے سرستی تو اس کی نشپتی ہے پرشارت درستی ہے اسی لئے ہمارے اس کارکرم کا نام ہے درستی ویجیان ہے ہم آپ کو ریل درستی دیتے ہیں ہم آپ کو رائٹ ویزن دیتے ہیں ہم آپ کو سمیق درشن دیتے ہیں ہم آپ کو الٹیمیٹ ٹروت دیتے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے جو ہے ویزن دیتے ہیں تو بھائی اور بہنوں وہ ویزن کیا ہے وہ ویزن یہ کہ آپ سوہم نرنے کیجئے کہ الٹیمیٹلی سکھ کہاں پر ہے سکھ آتما میں ہے تو وہاں پہنچنا پڑے گا امورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑ سے آپ اپنا ناتا جو ہے وہاں جڑ سے ومک ہو کر کے آپ چھیتنا کی ہو رہیے جڑ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جڑ تو آپ پیچھے سے لے کر کے آئے ہیں اور آپ کو بادیا ہے آپ کو روکر کے بھی کرم بھگتنے پڑیں گے ہسکر بھی کرم بھگتنے پڑیں گے جیسے پنیو اور پاپ کے آپ بچ نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ویوار ہے ویوار آپ پیچھے سے لے کر آئے ہو تو ویوار شدی نسچے شدی ہے نسچے شدی ہے یہ ہمارا ریل پرشارت ہے تو ہم بھاگی اور پرشارت کی بات اگر جڑ کے کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں تب تو ہماری بہت سمبردی جتنی بھی ہمارے جیون میں ملتی ہے ملتی رہے گی اس کو اگر آپ پرشارت مانتے ہو تو وہ تو آپ کا اگیان ہے اور اگیان کے دورہ جو ہے آپ اپنے آپ کو کرتا بنا دیتے ہو میں نے کیا میرا گھر میرا پریوار میرا دھن میرا ڈالٹ بنگلہ میں نے بنایا میں نے لاکھوں روپے میں نے اکھٹے کیے بال بوچوں کا پوشن میں نے کیا پر بھئیہ آپ تو ایک سنجوگ ہو یہ سارا کار ویوستی سکتی کرتی ہے یہ قدرت کرتی ہے قدرت تھی رچنا قدرت کے قانون کے انترگت کرتی اس میں سے ماتر ایک نمت ہو میں آپ کو نمت کا بہت سٹھی گدان دینا چاہتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے کرتا نہیں ہو نمت اور کرتا بنتے ہو یہ آپ کا جو ہے وہ متھیا درشن ہے یہ آپ کی رونگ بلیف ہے اسی کو ہم توڑنا چاہتے ہیں کہ آپ کرتا بنی نہیں سکتے آپ نے آپ کو کرتا مت مانو اور دنیا کے کسی بھی وقتی کو کرتا مت مانو نو ڈورشپ نو آنرشپ تو اس سے ڈورشپ آنرشپ نہیں ہوگا تو نو بلیم ہے نو کلیم آپ کسی کے جو ہے وہ افگنوں کو نہیں دیکھو گے آپ کسی کے اندر دوش نہیں دیکھو گے اور کلیم کا مطلب آپ پکشا مٹ جائے گی آپ پکشا نہیں رکھو کرتے ہیں تو اچھی بات ہے وہ کی وہ ان کا سانسار دھرم ہے ان کا دائی تو اور کرتے بھی ہیں لیکن ان ساب چیزوں کے پرے ہمیں جانا ہے ہمیں جو ہے وہ اتندری جگت میں جانا ہے یہ سب باتیں اندری جگت کی ہے اور اندری جگت میں شبد ہوتے ہیں ہم کو شبدوں سے پرے جانا ہے شبدوں سے پرے ہم اندری تیت ہوتے ہیں وہ ہمارے پربو کا جگت ترارم ہوتا ہے جو کی ہمارے بیتر بیراج مان ایشور کا پربو کا جگت ہے وہ ریالیٹی ہے وہ سچائی ہے اور وہ پر سناتن ست ہے اور یہ پرابت کرنا یہ ہمارا درستی ویجیان ہے کہ آپ چیتنا سے چیتنا کیا ہے اور اس کو جانو اس کو پیچانو اس کا انٹرسپیکشن کرو اس کا ریالیزیشن کرو اس سے بات کرو اس کو رجہ ہو اور اس کے سمپرک میں رہو اس کی سنیدی میں رہو اس سے آشیرواد گرن کرو چیتنا کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ ہمارے جیون میں دو طرح کے پالے ہیں ایک تو جڑکہ پالا ہے اور چیتنا کا پالا ہے چیتنا کا پالا کیسے ہے ہاتھ ہلا رہا ہوں یہ چیتنا ہلوا رہی ہے بول رہا ہوں یہ چیتنا بولا رہی ہے اگر چیتنا نہ ہو آتما نہ ہو تو رام نام ست ہے کیا آپ مردے سے ہاتھ ہلا سکتے ہو کیا آپ مردہ بول یہ ہمارا ریل پورشارت ہے یہ درشتی ویجیان ہے اور یہ ہماری جاگرتی ہے چیتنا کے گنوں کی جتنی جتنی آپ بجنا کروگے یہ انند درشن والا ہے یہ انند شکتی والا ہے یہ انند سکھ دھام ہے یہ گیاتا ہے یہ درشتا ہے یہ امورد ہے یہ جنمہ ہے میری روکتی نہیں کسی روکتی نہیں آتما تو آنند کا خجان ہے یہ سچیدہ نند ہے ست کا مطلب ابھی ناشی چت کا مطلب بھی جان درشن والا ہے اور اس کا لکشن آنند ہے اس کے گنوں کی بجنا 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 اور مڑا پھیرنا ان کو یاد کرنا یہ درشتی ویجیان ہے یہ ریل پرشارت ہے اور یہ سوتنتر ہے اس پر کوئی بھی جڑ کا جو ہے وہ ہماری قدرت قدرت چتنا قدرت کا قانون ہے اس پر لاغو نہیں ہوتا ہے یہ ساری باتیں منوش ہی کر سکتا ہے کیونکہ دوسرے پرانیوں کے اندر چیتنا اتنی وکشت نہیں ہوتی من وکشت نہیں ہوتا اور بدھی وکشت نہیں ہوتی چت وکشت نہیں ہوتا اینکار وکشت نہیں ہوتا انتقرن وکشت نہیں ہوتا آتما وکشت نہیں ہوتی تو بھینس کی آگے بیج بنا بین بین بجانے سے کیا ہوگا بھینس تو اس چیز کو سمجھ تھی نہیں ہے منوش سمجھے گا تو اسی لئے ہم نے آپ کو پرشارت اور جو بھاگے کی بات کی اچھا ہے پر وہ تو سب جڑ کی اپلبدی ہے اور جڑ سویم ناشوان ہے یہ شریر گیا تو آپ کا دھن گیا دولت گئی آپ کا پد گیا آپ کی پرتشت گئی آپ کے رشتے گئے آپ کا بینک بیلنس گیا آپ کا بنگلا گیا آپ کی گاڑی گئی سب کچھ چلا گیا تو جاتا کیا ہے چیتنا جاتی ہے تو بھائی اور بہنوں میری ساری بات کا نشکرش یہ ہے میں جو ہے اس اپیشوڑ کو کھلا کرتا ہوں بھاگیا اور پرشارت کے مادیم سے ریل پرشارت کی ریلیٹیو پرشارت ہے تو ہم کو ریلیٹیو تو ٹیمپریری چیز ہے یہ تو جانے والی ہے آپ تو پرماننٹ کی بات کرو نا تو پرماننٹ کی بات میں آپ کے سامنے پرستود کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چیتنا کے پالے میں رہو کیونکہ من وچن کائی تتہ اس سے جوڑی ہوئی ہر عوستہ ماتر یہ قدرت کی رچنہ ہے قدرت سے سنچالیت ہوتی ہے قدرت کے قانون سے سنچالیت ہوتی ہے یہ جو پرشارت اور بھاگی سے سنچالیت ہوتی ہے جو کی ہمارا ریلیٹیو پرشارت ہے اور ہمارا ریل پرشارت ہے وہ درشتی ویجیان ہے پرپرٹی ہے آتما کی جو ہے اس کے اندر چیز ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کو کھوجو اس کو دیکھو اس کو پرکھو اس سورس کو اس روت کو ڈونڈو اس روت کو ڈونڈ نا ہے وہ ہمارا ریل پرشارت ہے وہ ہمارا درشتی ویجیان ہے تو بھائی اور بینوں ہم نشکرش کی بات کریں تو ہم بھاگی اور پرشارت کو سویکار کرتے ہیں پرشارت سے بھاگی بنتا ہے بھاگی سے پرشارت ملتا ہے بینا بھاگی کے وقتی کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے اس لئے بھاگی کو ہمیں مدیگت رکھنا پڑے گا اور وہ پرشارت کی پرشارت بھی کرنا پڑے گا اگر بھاگی ہے تو آٹومیٹکلی پرشارت کرا دے گا کیسے کرا دے گا مان لیجی آپ کے بھاگی میں جو ہے ارپتی بننا لکھا ہوا ہے بھائی اور بہنوں آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ ہمارا یہ سناتن ستھ کارکرم بڑے آنند کے ساتھ میں بڑی جو ہے آپ ایک ٹک ٹکی لگا کر سن رہے ہیں اور واسطہ میں یہ وشہ بھی ایسا ہی ہے کیونکہ ہر وقت جو ہے ultimate truth کو جان نا چاہے گا تو ہم آپ کو اس جو ہے وہ اپی شوڈ اور اس کارکرم کے مادیم سے آپ کو سناتن ستھ دیتے ہیں ultimate truth دیتے ہیں آپ کو درستی وی گیان دیتے ہیں اس سے آپ کو شاست و سک کی پرابطی ہوتی ہے آپ کے پردی منگل بھاونا شب گا